لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جسٹس آلیہ نیلم انہوں نے اپنا وزن ڈال دیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف اور جسٹس شہزاد ملک جو اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے ججز لگائے تھے الیکشن ٹریبونل میں اور ججز ایسے تھے جو پوری امانداری سے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون مانگ رہے تھے اور ظاہر ہے اس میں وہ نواز شریف اور مریم نواز سے بھی مانگ رہے تھے مریم نواز بھی ہاری ہوئی ہیں آپ کو پتا ہے لاہور سے اور نواز شریف تو بہتی بری طرح سے ہارے ہوئے ہیں مطلب دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ جتانے والوں نے باجی مریم کا تو خیال کیا انہیں تو عزت اور عبرو کے ساتھ جتایا ہے نواز شریف صاحب کو تو اس قدر بے عبرو کر کے جتایا ہے کہ پہلے جان اور میں یہ بار بار اپنے وی لاؤگز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جنرل آسیم منیر صاحب اور ان کا پورا جو پلان تھا اس میں یہ جان بوجھ کے کیا گیا تھا کہ نواز شریف کو جتانا تو ہے لیکن اتنا بدنام کر کے اتنا بیزت کر کے جتانا ہے کہ یہ وزیراعظم بننے کے لیے کہیں ہی مات کیونکہ وہ ان کو کبھی بھی وزیراعظم بنانا نہیں چاہتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چھوٹے للن ہیں وہ پالش زیادہ اچھی مارتے ہیں اور بالکل لیٹ کے رہتے ہیں زمین پر نواز شریف صاحب میں ایکسپینشن کی عادت ہے جی ہاں جیسے آپ کو پتا ہے کچھ دھاتے ہوتی ہیں وہ سردی میں سکڑ جاتی ہیں اور گرمی میں پھیل جاتی ہیں نواز شریف صاحب ایسے آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کرتے ہیں اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ بلا شرکت غیر جو اقتدار ہے اس کو مزے لوٹنا چاہتے ہیں اس کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیسٹ ہیں تو یہ نواز شریف صاحب کا ارنجمنٹ کیا گیا تھا بارل واپس آتے ہیں خبر کی طرف جو آج ایکسپریس ٹریبیون نے یہ سٹوری رن کی ہے ہوتی شاکنگ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ جب آئیں تو ان کی تصاویر نون لیگ کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ بہت ساری تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالی گئیں میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ وہ ایک جج بھی ہیں ایک وکیل بھی رہی ہیں تو کسی کی کسی کے ساتھ تصاویر آ جانے سے آپ کسی پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے وہ ایک لور میڈل کلاس میڈل کلاس سے پڑی لکھی خاتون نکل کر چیف جسٹس بنی ہے ہم سب کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے اور ہم نے پوری طرح سے انہیں سپورٹ کیا اور یہ ایکسپیکٹ کیا کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوں گی انہوں نے شروع میں جب یہ سارا مرحلہ ان کے سامنے آیا اور انہیں کہا گیا کہ ان ججز کو چینج کر دیں تو انہوں نے شروع میں انکار کیا اور ہم نے ان کی خوب ستائش کی اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل تھے انہوں نے ایک خفیہ قسم کا نوٹ خفیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو پٹیشنرز کو سارا جو ریکارڈ ہوتا ہے عدالت کا یا جو چیز بھی آپ نے عدالت کے ریکارڈ پر رکھنی ہے وہ آپ نے سبی کو دینی ہوتی ہے اس کی کوپیز تو وہ ایک خفیہ جو ایک آپ یہ کہہ لی جی کمیونکیشن تھی یا خفیہ پیپر تھا اس کو الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے پاس ہی رکھا اور عدالت کے سامنے پڑھ کے دکھایا پڑھ کے سنایا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیا نیلم صاحبہ ہیں انہوں نے چار ججز کو جی ہاں چار ججز کو بدلنے کی حامی بارلی ہے اور اب وہ ججز جو ہیں وہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مرضی سے ان کو بدلوارا اور مرضی سے لگوارا اب یہ چار ججز کون ہیں یہ آپ کے سامنے رکھیں ان کے ذرا نام سنیے اور آپ پریشان ہو جائیں گے جسٹس آسیم حفیظ پچھلے ہی دنوں ہم نے ان کا ذکر کیا تھا یاد کیجئے جسٹس آسیم حفیظ وہی ہیں جنہوں نے جو ایک لیفٹن جنرل صاحب اپنا نادرہ کے چیرمن بنے ہوئے تھے منیر افسر لیفٹن جنرل منیر افسر ان کو ان کے عوضے سے ہٹایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس بدترین فورجری ڈاکومنٹس کی کر کے جالی ڈاکومنٹس لا کے عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش کر کے اور یہ سب کچھ کر کے لیفٹن جنرل منیر افسر صاحب کی تائناتی کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا پٹیشنر جو تھی ہیں اس کیس کے اندر اشبہ کامران صاحبہ جنہوں نے پٹیشن کی تھی اور بہت ہی بہترین کیس لڑا تھا دلیر خاتون ہے وہ آج کل ایسے پٹیشنر کہاں پاکستان کی عدالتوں میں جائیں جو لیفٹن جنرل کے خلاف کیسز لے کر جائیں آئین اور قانون کے مطابق بارل وہ کیس لے کے گئیں اور جسٹس آسم حفیظ صاحب نے بہت ہی بہترین اس کا فیصلہ کیا دوسرے جج جسٹس شاہد کریم تھے جسٹس شاہد کریم وہی جج تھے جن کے پاس یاد کیجئے کہ جب سرگودہ میں انٹی ٹیررزم کورٹ میاں والی سرگودہ یاد کیجئے وہاں پر جج محمد عباس نے نو مئی کے سلسلے میں جو بیلز دینے کی انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اور بعد میں انہوں نے خط لکھ کر بتایا کہ کس طریقے سے آئی ایس آئی کے لوگوں نے ان سے ملنے کی کوشش کی جب انہوں نے ملنے سے انکار کیا اور ان کی مرضی پر بیل اپلیکیشنز خارج کرنے سے انکار کیا تو پہلے ان کا جو گھر تھا اس کے اوپر گیس کا جو میٹر تھا اس کو جلا دیا گیا پھر ان کو بجلی کا بل زیادہ بھیجا گیا بہاولپور میں ان کے گھر پر لوگوں کو حراسہ کیا گیا پھر سرگودہ کے اندر ان کی جو عدالت تھی اس کے ٹرانس فارمر کو فائرنگ کر کے اڑا دیا گیا اس سب سے بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر عدالت میں بیٹھے جج کو کابو کر لیا مین محسور کر لیا ان کو ایک قسم کا اغواہ کر لیا عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کو اور لوگ کر دی عدالت اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اس زمانت کو خارج کریں یہ ہم الزامات نہیں لگا رہے یہ جج محمد عباس صاحب نے خط لکھا تھا اس وقت کے چیف جسٹس لاہور آئی کوٹ جسٹس شہزاد ملک صاحب کو اور اس میں انہوں نے پھر بھی لیکن دلیر تھے جج محمد عباس پھر بھی انہوں نے فیصلہ وہی دیا تھا جو انہوں نے دینا تھا لیکن فیصلہ دینے کے بعد شام کو رات کو آئی ایس آئی کے لوگ گئے اور ان کی عدالت کے جو اسسٹنٹ تھے ان کو ان کے گھر کے اندر اغواہ کر لیا اور ان سے ریکارڈ ٹیمپر کروانے کی کوشش کی کہ جج صاحب نے آج جو فیصلہ دیا آپ کاغذوں میں یہ کر دیں کہ فیصلہ دیا ہی نہیں مطلب زمانت ہوئی نہیں تو تمام تر احوال جو تھا وہ جج محمد عباس نے بھیجا تھا لاہور آئی کوٹ کے جسٹس شہزاد ملک کے پاس اور جسٹس شہزاد ملک کو پھر ہٹا دیا گیا انہی وجہات کی وجہ سے لاہور ہائی کوٹ سے اور انہیں سپریم کوٹ میں لے گئے لیکن جاتے جاتے وہ ان جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس جج محمد عباس کا جو کیس تھا کہ ان کو آئی ایس آئی نے کیوں حراسہ کیا وہ ان کی عدالت میں لگا کے گئے تھے یہ صرف آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ تمام ججز کس طرح کے ججز ہیں پھر جسٹس مرزا وقاس رعوف ایک اور اماندار تگڑے جج پھر جسٹس انوار حسین بہت سارے تگڑے فیصلے جسٹس انوار حسین پچھلے ایک سال میں دے چکے ہیں اسی طرح سے جسٹس مرزا وقاس رعوف بھی ہیں بہترین چار ججز اور بڑے تگڑے ججز اور بھی تگڑے ججز ہیں لاہور آئی کوٹ میں لیکن یہ جو آپ یہ کہیں کہ طرح امتیاز ہوتا ہے کسی عدالت کا یا دکھنے والے چہرے ہوتے ہیں یا جن کا نام آپ کو عدالت کی پروسیڈنگ سے پتا چلتا ہے کہ کون واقعی آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہا ہے یہ وہ چار ججز ہیں لیکن اب جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ نے ظاہر ہے پریشر لے گئی وہ قاضی فائز عیسیٰ شیطان آزم آپ کو پتا ہے کہ پورا شریعنتر رچایا ہوا ہے انہوں نے اور ہر جگہ سے لوگوں کو نکال کر وہاں پر ایسے لوگ لانا چاہ رہے ہیں جو اس سارے نظام کو اس طریقے سے ترتیب دیں جیسا وہ چاہتے ہیں تو اب یہ چار ججز جو ہیں یہ ہٹا دیے گئے ہیں بغیر کوئی وجہ بتائیں ان کا کوئی قصور نہیں ان کا قصور ایک ہے کہ یہ اماندار ہے صرف ایک قصور ہے ان کا اور کوئی قصور نہیں ہے یہ جسٹس آسم افیز جسٹس شاہد کریم جسٹس مرزا وقاس روف جسٹس انوار حسین کا قصور یہ ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنا چاہتے ہیں یہ نہ ہی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے اور نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ کو اور الیکشن کمیشن کو تو بلکل پسند نہیں ہونا لیکن اب تکلیف کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی ساتھی جج جی ہاں جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ نے بھی ان کو کائنڈ آف دگا دے دیا ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی بہت ہی افسوس ہوا ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ سے اور ہمیں تھا کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائیں گی بہرحال دیکھتے یہ کیا ہوتا ہے آج جب یہ بینچ بنا تھا جو سپریم کورٹ کا اس کے سامنے جو اڈیشنل رونی جنرل چودری آمیر رحمان تھے انہوں نے پانچ رکنی بینچ کے سامنے ریپورٹ کے مطلقہ سیکشنز جو اسے وہ پڑھ کے سنائے اور بتایا کہ کس طریقے سے اب ان ججز کو چینج کر دیا جائے گا اور ان ججز کی جو بغیر وضاحت تکر رہی تھی اس کے اوپر مین الیکشن کمیشن بتا رہا ہے کہ ان کو اعتراضات